کہ انسان مختلف گھروں میں جاتا ہے اور مختلف گھروں میں جانے کے اجازت لینے کے اپنے اپنے احکامات ہیں پہلے نمبر پر انسان ایسے گھر میں جاتا ہے جہاں صرف اس کی منکوحہ بیوی ہوتی ہے یعنی جوائن فیملی نہیں ہے آپ کا اپنا گھر ہے جس میں صرف آپ کی بیوی رہتی ہے تو اگر اپنی ہی بیوی کے گھر میں جانا ہو ایسے گھر میں جانا ہو جہاں صرف آپ کی بیوی رہتی ہے تو پھر اجازت لینا ضروری نہیں ہے البتہ بہتر اس میں بھی یہی ہے کہ اجازت لے کے اندر جایا جائے اور اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں دستک دے دی جائے اگر سراحتاً اجازت نہیں بھی لینی تو پھر بھی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ آپ کے اندر جانے سے آپ کی بیوی پہلے سے باخبر ہو کہ آپ آنے لگے ہیں دستک دے دی جائے کھنکارہ جائے یا کسی بھی طریقے سے اس کو خبردار کیا جائے غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود یا کسی صحابی کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو دروازے پہ کھنکارہ کرتے تھے اور کھنکارنے سے میں سمجھ جاتی تھی کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو جب اگر انسان کو اپنی منکوہ بیوی کے گھر میں جانا ہو جہاں صرف وہ رہتی ہے تو اجازت لینا ضروری نہیں ہے البتہ کوئی ایسا عمل اختیار کیا جائے جس سے وہ خبردار ہو جائے دوسرے نمبر پر ایسے گھر میں انسان کو جانا پڑتا ہے جہاں اس کی بیوی کے ساتھ اس کی اور محرم خواتین بھی ہوتی ہیں جیسے جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں کہ آپ کی اہلیہ بھی وہاں رہ رہی ہیں آپ کی ہمشیرہ بھی ہیں اور بعض اوقات انسان کی بیٹی بھی ہوتی ہے جوان بیٹی بھی رہتی ہے بعض اوقات انسان کی والدہ بھی اس کے ساتھ رہتی ہے یعنی ایسا گھر ہے جس میں آپ کی بیوی کے ساتھ دیگر خواتین بھی رہتی ہیں اگر سے وہ آپ کی محارم ایسے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے جس گھر میں آپ کی منکوہ بیوی کے علاوہ اور بھی خواتیر رہتی ہو چاہے وہ آپ کی محرم ہی کیوں نہ ہو تو ایسے گھر میں داخل ہونے کے لیے شریعت نے اجازت لینے کو لازمی قرار دیا حضرت ابو حریرہ یا کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے گھر جانا ہوتا ہے صرف میری والدہ وہاں رہتی ہے تو کیا میں اجازت لیا کروں کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا وہ اپنی والدہ کے ساتھ گھر میں رہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے گھر جانا ہوتا ہے وہاں صرف میری والدہ ہے تو میں اجازت لیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اجازت لیا کروں تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہاں صرف میری والدہ رہتی ہے گویا انہیں تعجب ہوا کہ صرف میری والدہ ہیں تو اجازت لینے کی کیا ضرورت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم اپنی والدہ کو اوریاں دیکھنا چاہتے ہو کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تم اپنی والدہ کو بے لباس دیکھو کہ بعض وقت اس نے تنہائی میں اپنے لباس کا کوئی حصہ اتارا ہوگا اور تم اگر اچانک سے داخل ہو جاؤگے تو تمہیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا تو تمہیں اچھا لگے گا گویا کہ ان الفاظ کے ساتھ تلقین کی کہ چاہے آپ کی والدہ ہے بہن ہے بیٹی ہے لیکن گھر جانے سے پہلے اجازت لینا آپ کے لئے ضروری تو دوسرے نمبر پر اس طرح کا گھر ہوتا ہے جہاں منکوخہ بیوی کے علاوہ دیگر خواتین بھی رہتی ہیں چاہے وہ آپ کی بحرم ہی کیوں نہ ہو وہاں اجازت لینا ضروری تیسے نمبر پر انسان کبھی ایسے گھر میں جاتا ہے جہاں اسے معلوم ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہ رہا تو ایسے گھر میں جانے سے پہلے بھی اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی رہتا نہیں بھی ہے تو پھر بھی کسی کے گھر میں اس طرح بغیر اجازت کیسے جائے جا سکتا ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو اور آپ کو کیسے یقین کہ وہاں کوئی نہیں ہو سکتا ہے وہاں کوئی ہو اور آپ کے جانے سے اس کے تخلیے میں اس کی پرائیویسی میں خلل پڑ جائے اور کسی کے تخلیے میں پرائیویسی میں دخل اندازی کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو کسی کی خلوت میں جانے سے پہلے اس سے اجازت لینا ضروری ہے یا اگر آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے پھر بھی کسی کے گھر میں اس طریقے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے چوتھے نمبر پر انسان ایسے مقام پر جاتا ہے جہاں عام لوگوں کی عام دو رفت رہتی ہے آپ اسے آج کل کی استلاح میں پبلک پلیس کہہ سکتے ہیں جیسے ہوتل ہے پرانے زرائے زمانے میں سرائے ہوتے تھے کہ آپ اس میں جا رہے ہیں اور آپ کی طرح اور بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور وہ عوامی مقام ہے وہ بنا ہی عوام کے لیے ہے اور اس میں عوامی مفادات کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں جانے کے لیے پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ چار مختلف قسم کے مقامات ہیں جہاں جانے کے لیے اجازت لینے اور نہ لینے کے بارے میں شریعت نے مختلف اخکامات دیئے ہیں دوسرے نمبر پر یہ کہ اجازت لینے کا طریقہ کار بھی شریعت نے تجویز فرمایا تعلیم فرمایا کہ اجازت لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو کیونکہ اگر دروازے کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو جیسی ہی دروازہ کھلے گا آپ کی نگاہ پڑ جائے گی اندر نہ چاہتے ہوئے بھی تو پھر اس طریقے سے اجازت لینے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ آپ کی نگاہ اندر پڑ جائے تو ہمیشہ دروازے سے ہٹ کر انسان کو اجازت لینی چاہیے اور جب دروازے پر دستک دی بھی جائے دستک دینے کے لیے آپ کو دروازے کے سامنے آنا ہی پڑے گا پھر ہٹ جائیں تو جب دروازے پر دستک دینے کا مرحلہ ہو اور اگر فرض کیجئے دروازے میں کوئی درزیں ہو کچھ درادے ہو تو ان درادوں سے یا ان درزوں سے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں ہے بعض روایات میں اس پر اتنی وعید آئی ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں تاکہ جھانکی کرے اور گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو گھر والے پر کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے اس پر کوئی جرم نہیں ہے یعنی اس کی آنکھ پھوڑ دینے کو جائز قرار دے دیا گیا جو آپ کے گھر میں بلا اجازت تاکہ جھانکی کر رہا ہے تو دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہونا اور دستک دیتے وقت دروازے کی درادوں سے نہ دیکھنا اس کا حکم اور ایک یہ کہ اجازت کن الفاظ میں لی جائے تو اجازت ان الفاظ میں لی جائے السلام علیکم کہا جائے اور پھر اپنا نام لیا جائے کہ فنان شخص اندر آنے کے اجازت طلب کر رہا ہے روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ آیت خل عمر کہ السلام علیکم یا رسول اللہ کیا عمر داخل ہو جائے یا یوں کہہ دیا جائے آدخل کیا میں داخل ہو جاؤں اور جب اندر سے پوچھا جائے کہ کون تو پھر آپ اپنا نام بتائیں یوں مت کہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دروازے کے باہر سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناغواری کا اظہار فرمایا کہ انا انا یعنی میں میں کیا ہوتا ہے یوں کہو کہ انا جابر کہ میں جابر ہوں تو اس طریقے سے اجازت لی جائے اور اجازت تین مرتبہ لی جائے یعنی اگر ایک مرتبہ آپ نے اجازت لی ہے اور وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تو پھر دوبارہ اجازت لے اگر پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا پھر تیسری مرتبہ اجازت لے اور تیسری مرتبہ اجازت لینے کے بعد بھی اگر کوئی جواب نہیں آتا تو دروازے پر مسلط رہنے کی بجائے وہاں سے واپس چلے جائیے اور اگلے کسی موقع پر آ جائیے یہ شریعت کی تعلیمات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کی تعلیم دی چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہہ کے انہیں اطلاع پہنچائی اندر آنے کی اجازت کے لئے تو اندر سے جواب نہ آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ السلام علیکم کہا پھر بھی جواب نہ آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا جب تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ نے لگے تو اندر سے حضر سعید رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے نکلے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حرز کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا لیکن میں نے آہستہ آواز سے آپ کو جواب دیا اور میری یہ خواہش تھی کہ آپ بار بار میری لئے سلامتی کی دعا فرمائیں تو جب آپ نے السلام علیکم فرمایا تو میں نے آپ کو آہستہ آواز سے جواب دیا تاکہ میری آواز آپ کے کان مبارک میں نہیں جائے گی تو آپ دوبارہ میرے لئے دعا فرمائیں گے پھر میرے لئے دعا فرمائیں گے تو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کے لیے حضر سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کیا لیکن اس سے ہمیں ایک تعلیم بھی مل گئی کہ تین مرتبہ اجازت لینے کے بعد بھی اگر جواب نہیں آتا تو وہاں سے واپس سلے جانا چاہئے دور بیل کے بھی یہی حکم ہے اسی طریقے سے ٹیلی فون کا بھی یہی حکم ہے کہ بجائے فون پر مسلط ہو جانا اور گھنٹیوں پہ گھنٹیاں دینا کالوں پہ کالے کرنا اس سے بہتر ہے کہ ایک آدھ دفعہ کال کر کے پھر وقفہ کیا جائے اور بعد میں کسی موقع پر پھر رابطہ کیا جائے تو یہ شریعت کی وہ تعلیمات ہیں جس میں جانے بین کی ریائت ہوتی ہے آپ ان تعلیمات پہ عمل کریں گے تو آپ بھی سکون میں اور اگلا بھی سکون میں اور تعلقات بحال رہیں گے بعض وقات آپ کسی کا دروازہ بار بار بجائیں زور سے بجائیں اور وہ ناگواری میں آ کر آپ کو سخت سست کہہ دے تو آپ کو برا لگے گا کہ اپنے دروازے پر مجھے اس طرح کہا اور وہ بھی بعد میں پشیمان ہوگا تو ان حالات سے بچنے کے لیے شریعت نے یہ تلقیم کی ہے تاکہ تعلقات بھی معمول پر رہیں زندگی روان رہے اور جس شیاخ و سباق میں ان آیات کو ذکر کیا گیا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان احکام پر عمل کرنے سے معاشرے میں عفت کا اور حیاء کا ماحول بھی برقرار رہتا ہے اب دیکھیں